نعمدہ و نسلی علیہ رسول علی مصطفیٰ السلام علیکم یا رسول اللہ قربانی کا بیانت قربانی کی تعریف کیا ہے قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے خاص جانوروں کو خاص دین اللہ تعالیٰ کے لئے سواب کی نیا سے زباہ کرنا قربانی ہے مسلمان مقین مالک نساب آزاد پر واجب ہے قربانی کس پر واجب ہے مسئلہ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے کسی طرح قربانی عورت پر بھی واجب ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر نفع کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے سباب پائے مالک نساب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے یعنی حاجت اصلیہ کی علاوہ دو سو درہم سارے بابن طولہ چاندی یا دیس دینار سارے ساب طولہ سونہ کا مالک ہو اب جو شخص دو سو درہم یا دیس دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیل کا مالک ہو جس کی قیمت دوس ہوتی رہا ہو تو غنی ہے اس پر قربانی واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے قربانی کا جانور اونٹ گاہ، بھائنس، بگری، بھیڑ نرمادہ، خصی، غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے مسئلہ وحشی جانور جیسے ہیران، نیلگائی، بارہ سنگاں بغیر کی قربانی نہیں ہو سکتی دنبا، بھیڑ میں داخل ہے اونٹ پانچ سال پر گاہ، بھائنس دو سال بھیڑ، بگری، ایک سال اس سے کم کی ناجائیز ہے ہاں اگر قربانی یا بھیڑ کا چھے ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو دو سے دیکھنے میں سال ہر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کے قربانی چاہیے قربانی کا جانور موٹا، تاجہ، اچھا ہونا چاہیے آئیدینہ ہونا چاہیے قربانی کرنے والا بغیر کے دین سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے یہ مستحب ہے مسئلہ قربانی کا گوشت کافیر کو نہ دے میرے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا کیا حق اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دیتا ہے قربانی میت کی ہے تو اس گوشت کو نہ خود کھا سکتا ہے بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجیب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ